السلام علیکم ڈکٹر ایجاز ملک چینل میں خوش شامدید دوستو آج آپ کے سامنے ایٹی ون ٹیبلٹس کے متعلق جو ریویو فرام کرنے جا رہا ہوں وہ اس بات پہ ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کمیٹس کیا ہے ایٹی ون کے جو ٹیبلٹس ہے میں نے ریویو فرام کیا تھا کہ اس کو کھانے میں ملا کر دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی اور اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے لوگ راضی فرام جو فرمولہ ہے یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اکثر جو افراد تھے جو اکثر میرے سبکرائبر تھے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو سپورٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کو کس طرح ملے گی کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی اور کافی سارے کمیٹس تھے سب سے پہلا کمیٹس جو کیا تھا میرے کال میں کیا تھا سکلین بلوچ نے کہ سر اس کا اثر کیسے ختم ہوگا جسم سے جس نے بہت زیادہ استعمال کیا ہوں تو سکلین بھائی آپ اگر ایسے افراد جس طرح کے کافی سارے جو لوگ ہیں جو اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں اس طرح نہیں کہ یک دم آپ ان کو چھوڑ دیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے آپ ہفتے میں ایک لے رہے ہیں پھر آپ نے تین دن بعد ایک لے لینی ہے پھر آپ نے دو دن بعد ایک لینی ہے پھر ہفتے کے بعد پھر دس دن بعد پھر مہینے بعد تو اس طرح بعد ایک چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو تھا تیب طاہر تھا جس نے میسے کیا کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی تو بھائیہ یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی بغیر پریسکپشن کے ڈاکٹر کی پریسکپشن کے بغیر آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی آپ اگر ڈاکٹر کی ایم بی پی ایس ڈاکٹر کی آپ سے پی ایس ڈاکٹر کی آپ کے پریسکپشن ہے تو آپ کو مل سکتے کیونکہ یہ لورازی پامپ فرمولا ہے یہ عام فرمولا نہیں ہے اور یہ ایک ٹرینکولائزر ٹیبلٹ ہے جو کہ ایک نید لانے کے لئے ٹیبلٹس ہے یہ اور بھی کافی ساری جگہ پر یوز کی جاتی ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے میڈگا سٹور والے یا فرمیسی والے دینے سے ڈرتے ہیں اور ایک اور میرے پاس جو کمیٹس آیا تھا حسیب راجبوت کا کہ اگر ایٹی وان ٹیبلٹس کو مہینے میں تین مرتبہ یعنی دس دن میں ایک مرتبہ استعمال کی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہوں گے اور گہری نیند کے لئے وان ایم جی کا استعمال کریں یا ٹو ایم جی کا تو حسیب بھائی اگر آپ جس طرح آپ نے پہلا سوال کہ کہ تین مرتبہ ایک منتھ میں دے رہے ہیں یعنی دس دن میں آپ ایک ٹیبلٹس دے رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جو ہے چاہے آپ دن میں ایک لے رہے ہیں چاہے آپ دس دن بعد ایک لے رہے ہیں یا مہینے بعد تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ پر لازمی پڑیں گے ایک چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ بات الگ ہے کہ آپ اگر زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو جلد ہی ملے جائیں گے اگر آپ کم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو اہستہ اہستہ ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ گہری نیند کے لئے 1 ایم جی کا استعمال کریں یا 2 ایم جی کا تو پیارے دوست آپ کی بات جو دوسری ہے کہ 1 ایم جی کا استعمال کریں یا 2 ایم جی کا تو یہ ہوتا ہے پیشنٹ پر کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اگر آپ کا پیشنٹ ریگولر طور پر جو ٹرینکویلائزر استعمال کر رہا ہے تو اس پر آپ نے اگر 1 ایم جی کا استعمال کیا تو اس کو نہیں اثر ہو رہا تو آپ اس پر 2 ایم جی کا استعمال کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو 2 ایم جی صبح شام بھی کھلا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا اگر آپ کا پیشنٹ ہے جو نسوار کا استعمال کرتا ہے آپ کا پیشنٹ ہے اگر آپ کا پیشنٹ کوئی اپنا سگریٹ وغیرہ کا یوز کرتا ہے آپ کا پیشنٹ کوئی اور جس طرح کوئی ہو گیا فیم چارس وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس کو نید اس سے نہیں آئے گی اس کو آپ ڈوز جو ہے بڑھا کر دیں گے تو اس سے نید آئے گی لیکن آپ کا اگر پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جس طرح سٹریس میں آ چکا ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو وہ اور کوئی ایسی چیز بتائے جس سے آپ کا جو ہے پیشنٹ ریکاور ہو جائے اب میرے پاس پیشنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کو پیشنٹ میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں اس کا استعمال کھانے میں ملا کر کرنا ہے یا نہیں کرنا تو کھانے میں ملا کر پیارے دوستو اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا کیونکہ کھانے میں آئل کافی طرح اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس کو بڑھا دیتی ہیں بلکہ اس کے آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹس اتنے گندے ملیں گے کہ آپ کو خطرناک تری ان سائیڈ ڈیفیکٹس ملیں گے اور اگر آپ اس کا استعمال کرنا بھی ہے آپ نے تو پانی یا دودھ کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکویڈ چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ آپ اس کو جوسز وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے ملا کر نہیں دے سکتے کیونکہ جوسز وغیرہ میں پھر شوگر آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جوسز ایسے ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان میں بھی ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے بڑھ جاتے ہیں تو پیارے دوستو آپ نے اس کو کبھی بھی کسی چیز میں ملا کر ایسی میں نہیں دینا جو کہ آئل وغیرہ ہو جس طرح کھانے میں ملا کر استعمال نہیں کروا سکتے اس طرح نہ ہو کہ آپ اس کے برے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو گزریں تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ